ایک راجہ میں حلہ مجھا کی بھرٹا چار بہت پھیل گیا ہے راجہ نے ایک دن درواریوں سے کہا پراجہ بہت حلہ مجھا رہی ہے کی سب جگہیں بھرٹا چار پھیلا ہوا ہے ہمیں تو آج تک کہیں نہیں دکھا تم لوگوں کو کہیں دکھا ہو تو بتاؤ درواریوں نے کہا جب حرجور کو نہیں دکھا تو ہمیں کیسے دکھ سکتا ہے راجہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کبھی کبھی جو مجھے نہیں دکھتا وہ تمہیں دکھتا ہوگا جیسے مجھے پورے سپنیں نہیں دکھتے پر تمہیں تو دکھتے ہوں گے درواریوں نے کہا جی یہ دکھتے ہیں پر سپنوں کی بات الگ ہے راجہ نے کہا پھر بھی تم لوگ سارے راج میں ڈھونڈ کر دیکھو کی کہیں بھرٹا چار تو نہیں ہے اگر کہیں مل جائے تو ہمارے دیکھنے کے لیے نہ مورا لیتے آنا ہم بھی تو دیکھیں کیسا ہوتا ہے بھرٹا چار ایک درواری نے کہا حضور وہ ہمیں نہیں دکھے گا سنا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے ہماری آنکھیں آپ کی ورانتہ دیکھنے کی اتنی آدھی ہو گئی ہیں کہ ہمیں باریک چیزیں نہیں دکھتی ہمیں بھرٹا چار دکھا بھی تو اس میں ہمیں آپ کی ہی چھوی دکھے گی کیونکہ ہماری آنکھوں میں تو آپ کی ہی صورت بسی ہے پر اپنے راج میں ایک جاتی رہتی ہے جسے وشیہ سگی کہتے ہیں اسی جاتی کے پاس کچھ ایسے انجن ہوتا ہے کہ اسے آنکھوں پر آنچ کروے باریک چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں میرا نویدان ہے کہ ان وشیہ شگیوں کی حضور بھرٹا چار جھونڈنے کا کام سوپا جائے راجہ نے وشیہ شگی جاتی کے پانچ آدمی بلوائے اور کہا سنا ہے ہماری راج میں بھرٹا چار ہے پر وہ کہاں ہے یہ پتہ نہیں چلتا تم لوگ اس کا پتہ لگاؤ اگر مل جائے تو پکڑ کر ہماری پاس لے آنا اگر بہت ہو تو نمونے کے لیے تھوڑا سا لے آنا وشیہ شگیوں نے اسی دن سے چھانبین شروع کر دی دو مہینے بعد وہے پھر دروار میں حاجر ہوئے راجہ نے پوچھا وشیہ شگیوں تمہاری جانچ پوری ہو گئی وشیہ اک بولے جی سرکار ہو گئی کیا تمہیں بھرٹا چار ملا وہے بولے جی بہت سا ملا راجہ نے ہاتھ بڑھایا لاؤ مجھے دکھاؤ دیکھوں کیسا ہوتا ہے وشیہ شگیوں نے کہا حضور وہے ہاتھ کی پکڑ میں نہیں آتا وہے ستھول نہیں سوکش میں اگوچر ہے وہے سروتر ویابت ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا انبھاؤ کیا جا سکتا ہے راجہ سوچ میں پڑ گئے بولے وشیہ شگیوں تم کہتے ہو کہ وہے سوکش اور اگوچر ہے اور سروی ویابی ہے یہ گن تو ایشور کی ہے تو کیا برشترچار ایشور ہے وشیہ شگیوں نے کہا ہاں مہاراج اب برشترچار ایشور ہو گیا ہے ایک درواری نے پوچھا پر ہوا ہے کہاں کیسے انبھاؤ ہوتا ہے وشیہ شگیوں نے جواب دیا وہ سروتر ہے وہ بھون میں بھی ہے وہ مہاراج کے سہانسن میں بھی ہے سہانسن میں ہے کہہ کر راجہ صحابہ شل کر کود کھڑے ہو گئی وشیہ شگیوں نے کہا ہاں سرکار سہانسن میں ہے پچھلے ماہ اس سہانسن پر رنگ کرنے کہ جس بل کا بھکتان کیا گیا وہ بل جھوٹا ہے وہ اس واسطوں میں دگنے دام کا ہے آدھا پیسہ بیچ والے کھا گئے آپ کے پورے شہانسن میں برشترچار اور وہ موقتہ گھوس کے روپ میں ہے وشیہ شگیوں کی بات سن کر راجہ چنتت ہوئے اور درواریوں کے کان کھڑے ہوئے راجہ نے کہا یہ تو بڑی چنتہ کی بات ہے ہم بھرشترچار بلکل مٹانا چاہتے ہیں وشیہ شگیوں تم بتا سکتے ہو کہ وہ کیسے مٹ سکتا ہے وشیہ شگیوں نے کہا ہاں مہراج ہم نے اس کی بھی یوجنا تیار کی ہے بھرشترچار مٹانے کے لیے مہراج کو بیوستہ میں بہت پریورتن کرنے ہوں گے ایک تو بھرشترچار کے موقع مٹانے ہوں گے جیسے ٹھیکا ہے تو ٹھیکے دار ہیں اور ٹھیکے دار ہے تو ادھیکاریوں کو گھوس ہے ٹھیکا مٹ جائے گا تو اس کی گھوس مٹ جائے گی اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کن کارنوں سے آدمی گھوس لیتا ہے یہ بھی ویچارنی ہے راجہ نے کہا اچھا تم اپنی پوری یوجنہ رکھ جاؤ ہم اور ہمارا دروار اس پر ویچار کریں گے وششک چلے گئے راجہ نے اور درواریوں نے بھرشترچار مٹانے کی یوجنہ کو پڑھا اس پر ویچار کیا ویچار کرتے دن بیٹنے لگے اور راجہ کا سواست بگڑنے لگا ایک دن ایک درواری نے کہا مہاراج چندہ کی خارن آپ کا سواست بگڑتا جا رہا ہے ان وششک نے آپ کو جھنجھٹ میں ڈال دیا راجہ نے کہا ہاں مجھے رات کو نید نہیں آتی درواری بولا ایسی ریپورٹ کو آگ کے حوالے کر دینا چاہیے جس سے مہاراج کی نین میں کھلل پڑے راجہ نے کہا پر کریں کیا تم لوگوں نے بھی بھرش چار بھٹانے کی یوجنہ کا ادھین کیا ہے تمہارا کیا مات ہے کیا اسے کام میں لانا شاہیے درواری نے کہا مہاراج یا یوجنہ کیا ہے ایک مصیبت ہے اس کے انصار کتنے اولٹ فیر کرنے پڑھیں کی کتنی پریشانی ہوگی ساری ویبستہ اولٹ پلٹ ہو جائے جو چلا آ رہا ہے اسے بدلنے سے نئی کٹھنائیاں پیدا ہو سکتی ہیں ہمیں تو کوئی ایسی ترقیب چاہیے کی جس سے بھینا کچھ اولٹ فیر کیے بھرش ترچار مٹ جائے راجہ صاحب بولے میں بھی یہی چاہتا ہوں پر ہو کی سے ہمارے پتام ہے کو تو جہد آتا تھا ہمیں وہاں نہیں آتا تم لوگ ہی کوئی اپائک ہو جو ایک دن درواریوں نے راجہ کے سامنے ایک سادھو کو پیش کیا اور کہا مہراج ایک کندرہ میں تپسیہ کرتے ہوئے ان مہان سادھا اور اس کے باندنے سے آدمی اکدم سدھا چاری ہو جاتا ہے سادھو نے اپنے جھولے میں سے ایک تابیج نکال کر راجہ کو دی راجہ نے اسے دیکھا بولے سادھو اس تابیج کے وزائے میں مجھے وزتار سے بتاؤ اس سے آدمی سدھا چاری کیسے ہو جاتا ہے سادھو نے سمجھایا مہراج بھرشہ چار اور سدھا چار منوس کی آتما میں ہوتا ہے باہر سے نہیں آتا وزات جب منوس کو بناتا ہے تب کسی آتما میں ایمان کی کل پھٹ کر دیتا ہے اور کسی کی آتما میں بیمانی کی اس کلمے سے ایمان یا بیمانی کے سور نکلتے ہیں جنہیں آتما کی پکار کہتے ہیں آتما کی پکار کے انوسار ہی آدمی کام کرتا ہے پرشن یہ ہے کہ جس کی آتما میں بیمانی کے سور نکلتے ہیں انہیں دروار ایمان کے سور کیسے نکالے جائیں میں کئی ورسوں سے اسی کی چنتن میں لگا ہوں اب ہی میں نے یہ صدا چار کا تابیج بنایا ہے جس آدمی کی بھجا پر بانہ ہو جائے گا میں نے کتے پر بھی پرویوک کیا ہے یہ تابیج گلی میں باند دینے سے کتہ بھی روٹی نہیں چراتا بات یہ ہے کہ اس تابیج میں سے بھی صدا چار کے سور نکلتے ہیں جب کسی کی آدم بیمانی کے سور نکلنے لگاتی ہے تب اس تابیج کی شکتی آدم کا گھلا گھوٹ دیتی ہے اور آدمی کو تابیج کے ایمان کی سور سنائی دینے پڑتے ہیں وہ ان سور کو آدم کی پکا سمجھ سمجھ سوڑ چار کی اور پریری تو ہوتا ہے یہ اس تابیج کا گھن ہے مہراج دروار میں ہلچل مچ گئی دروار اٹھ اٹھ تابیج کو دیکھ راجہ نے خوش ہو کر کہا مجھ نہیں معلوم تھا کہ میرے راج میں سے چمت کاری ساد بھی ہے مہتمہ ہم آپ کے بہت آبھاری ہیں آپ نے سنکٹ ہر لیا ہم سرب بھی بھرشت چار سے بہت پریشان تھے مگر ہمیں لاکھوں نہیں کروڑوں تابیج چاہیے ہم راج کی اور سے تابیج کا کار کھانا کھولے دیتے ہیں آپ اس کے جنرل بن جائیں اور اپنی تیک ریک میں بڑھی تابیج بنوائیں ایک منطری نے کہا مہاراج راج کے جھنجھٹ میں پڑے میرا تو نویدن ہے کہ سادھو بابا کو ٹھیک دے دیا جائے یہ اپنی منڈلی سے تابیج بنوا کر راج کو سپلائی کر دیں گے راج کو یہ سجھا پسند آیا سادھو کو تابیج بنانے کا ٹھیک دے دیا گیا اسی سمائے پانچ کروڑ روپے کار کھانا کھولنے کے لیے پیش کی مل گئی راج کے اخوار میں خبر چھویں سدا چار کے تابیج کی کھوج تابیج بنانے کا کار کھانا کھولا لاکھوں تابیج بن گئے سرکار کی حکم سے ہر کرم شاری کی بھوچہ پر ایک ایک تابیج بان دیا گیا بھرشتہ چار کی سمسیہ کا اینسا سر الحل نکل جانب سے راج اور درواری سب خوش تھی ایک دن راج کی ات سکتا جاگی سوچا دیکھیں تو کہ یہ تابیج کیسے کام کرتا ہے وہ ویش بدل کر ایک کاری لائے گئے اُس دن دو تاریخ تھی ایک دن پہلے ہی اور اس نے لے کر جم میں رکھ لیا راج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا بولے میں تمہارا راج ہوں کیا تم آج سدہ چار کا تابیج باندھ کر نہیں آئے باندھ ایسا کاری ہے دیکھئے اس نے آج تین چڑھا کر تابیج دکھا دیا راج ایسا جس میں پڑ گئے پھر ایسا کیسے ہو گیا انہوں نے تابیج پر کان لگا کر سنا تابیج میں سے سوٹ نکل رہے تھے آج اکتیس تاریخ ہے آج تو لے لے یہ ہے ویانگ آکمہ کہانی ہندی کے مہانی ویانگ کار حری شنکر پرسائن جی دوارال لکھی گئی ہے